موسیقی ماظرین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں علیب بات سفہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اس ایل این چینل پیغام حق ہمارے ملک ہندوستان میں وہ والد ہیں وہ پیرنٹس جو اپنے بچوں کی ایڈوکیشن کو لے کر پریشان تھے اپنی غربت کے سبب پیسوں کی کمی کے سبب واقعین بچے پہنے میں تیز تھے تیز دماغ تھے پہنے بھی چاہتے تھے لیکن والدیں کہیں نہ کہیں مجبور ہو جاتے تھے اپنی غربت کے سبب اور اپنے بچوں کو پڑھا نہیں سکتے تھے لیکن الحمدللہ آج شہر مہراشت میں انفار فانڈیشن کی نامی ایک تنظیم جو خطیبِ اہلِ بیت علی جناب مولانا قلبِ صادق صاحب کے نام پر ایڈوکیشن کے حوالے سے قوم کے بچوں کو قوم کے پیرنٹس کو بیدار کر رہی ہے اور ساتھی ساتھ اس حد تک ایڈوکیشن پر کام کر رہی ہے جیسا کہ آپ نے کیسر بہا غال میں پورا انٹرویو اس لینڈ چینل پر آپ نے دیکھا تھا اور میری زندگی میں شیعہ تنوٹی کا ایڈوکیشن پر اتنا بڑا پروگرام آج تک میں نے اپنی عمر میں نہیں دیکھا تھا واقعے لائقے مبارک باد ہے انفال فاؤنڈیشن آج خدا کا شکر ہے یہ شہر شہر جگہ جگہ جا رہا ہے اویڈنس کے لیے بچوں کو مدعو کر رہے ہیں پیرنٹس کو مدعو کر رہے ہیں اس میں جو قیمتی بچے ہوں گے جو پڑھنے میں تیز ہوگے باقاعدہ انفال فاؤنڈیشن ان کے رہنے کے لیے کرے گی اور ایک بڑا پروگرام بہت جل انفال فاؤنڈیشن کے ذریعے سے اعلان کیا جائے گا میں آج محفل معصومین سوہانہ کمپاؤنڈ میں انفال فاؤنڈیشن کے ذریعے سے جو اویڈنس ایڈوکیشن پروگرام کا احتمام کیا گیا تھا سر سوہیل صاحب کے ذریعے سے پورے پروگرام کے اقراز و مقاصد سماتھ فرمائے انفال فاؤنڈیشن کی جانب سے محفل معصومین میں ابھی جو پروگرام ملقید ہوا تھا بچوں کی ایڈوکیشن کی سلسلے میں پورا معاملہ کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو بتائیں تاکہ سنن چینل کے ذریعے سے یہ جو آپ کی کوشش اور کاویش ہے پورے ہندوستان کے لیے کیا تھا اور پورا سلسلہ کیا ہے اور پورے مہاراش میں پورے انڈیا میں کہاں کہاں آپ لوگ یہ پروگرام کر رہے ہیں اور مقصد کیا ہے اس پروگرام میں اسلام علیکم آپ نے بہت شکریہ ہے کہ آپ نے پروگرام کا کوریج دیا اور اس کو انڈیا میں پہنچانے کے لیے ہماری حد کی یہ ایک انیشیٹیو ہے انفال کا میک سٹارز کے نام سے مولانا کلبے سادک صاحب talent reward exam کے نام سے میک سٹارز جس کو ہم لوگ بہتے ہیں ہر سال اس کے اندر میں ہم لوگ بچوں کو ٹرین کرنے کے لیے بچوں کو گیج کرنے کے لیے ایڈنٹی فائی کرنے کے لیے ایکزام کنڈک کرتے ہیں تاکہ ہم لوگ ہماری کمیونیٹی کے اندر میں کتنے بچے اور کونسے لیبل کے اوپر میں ہیں ان کو ایڈنٹی فائی کریں اور جو ٹاپ پرپورمرز ہیں ان لوگوں کو کلیکٹ کر کے ہم لوگ ہمارے پروگرامز کے اندر میں ریسیڈنچل پروگرام ہوتا ہے اس کے اندر میں ہم لوگ ان کو ایڈمیشن دلاسے تو یہ ایکزام پین انڈیا لیبل پر اوپر میں ہوتا ہے اور یہ ایکزام کا اویرنس پیدا کرنے کے لیے تاکہ زیادہ سے زیادہ بچے اس میں ریجسٹر کریں یہ پروگرام ہم لوگ نے یہ ہفتے سے ہی مثلا آج سے ہی ہم لوگ کا سٹارٹ ہوا ہے آج دو جگہ کے اوپر میں تھا کل ہمارا باقی آج سات جگہ کے اوپر میں ہے بومبے میں انشاءاللہ ہم لوگ یہ پروگرام ہم سولہ لوکیشنز پر کر رہے ہیں اس کے بعد میں انشاءاللہ کل ہمارا اورنگ آباد میں رہے گا اس کے بعد میں ناکپور کامتھی اس کے بعد امرواتی سانگلی ایسے بہت سارے لوکیشنز میں مہارشترہ میں انشاءاللہ یہ ہو جاتا ہے اس کے بعد میں ہم لوگ باہر بھی جانے کا پلان کر رہے ہیں مثلا گجرات ہے یا پھر مدی پردیشیا ستیس گڑھ ہے تیلنگانہ ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ بچوں تک پہنچا جا سکے زیادہ زیادہ بچے اس میں ریجسٹر کریں اور جو ریجسٹر کریں گے انشاءاللہ ان کے لئے آگے کے پلان سے ریجسٹر کرنے کے بعد جیسے کہ الفال فولیشن کے پاس اس وقت بچگاؤں میں ایک خوشتل بھی ہے آپ بچوں کو وہاں رکھنے کا ان کے پڑھنے کا پورا احتوام کرتے وہ پورا معاملہ کیا سوہل سر میں چاہتا ہوں اور یہ مولوانا قلبِ صادق صاحب قبلہ کے اوپر کیوں اپنے ایجوبیشن بھوٹھایا اس کی بھی وضاحت چاہیے تو سب سے پہلے کہ نام اس کو مولوانا قلبِ صادق مرہوم کا اس لئے دیا گیا کیونکہ یہ پروگرام سٹارٹ ہوا تھا دوہزار بیس میں اور اسی سال مرہوم کیا وفات ہوئی تھی تو جب یہ پروگرام سٹارٹ ہوا تو ہم لوگ نے سوچا کہ مرہوم نے کافی خدمات دی ہے ان کی اور قوم کے علمی لیول کو اوپر لانے کے لیے اس لئے مرہوم کے نام کو جو ٹائٹل ہے وہ مولوانا قلبِ صادق صاحب ٹیلنٹ ریوارڈ ایگزامینیشن کر کے تو میک سٹارس اسی کے نام کے اوپر میں دیا گیا اور مولوانا کا نام اس لئے لیا گیا ہے کہ مولوانا نے خدمات اور بہت سارا اپورٹس لیے کہ کمیونٹی کا اپنا ایڈیوکیشن اوپر آ سکے اسی طرح سے انشاءاللہ آگے اور بھی پروگرامز نکلے گئے جس کے اندر میں ہم اور ایسے پرسنیلٹیز کے نام لے سکتے ہیں انشاءاللہ کے بعد یہ جو بچوں کو آپ ہوشٹل میں ہوتے کھانے پینے کا تمام وہ پورا سلسلہ کیا نہیں ہے جیلے یہ ایگزام ہوگا انشاءاللہ 28 جنوری کو ابھی جو ریجسٹریشنز ہوں گا 28 جنوری کو ان کا فرسٹ راؤنڈ رہے گا پرسٹ راؤنڈ ایک ایک ایگزام ہوں گا جس کے اندر میں ان کو فیزیکلی پریزنٹ ہو کر کے ایگزام دینا ہے وہ ایگزام کا جو ریزلٹ آئے گا تو اس میں ٹاپ ہنڈرڈ جو رہے گے انشاءاللہ وہ سرودنٹس کا ویڈیو انٹروی ہوگا جو بومبے میں رہے گا ان کا پرسنل انٹروی ہوگا اور جو باہر کے رہیں گے ان کا ویڈیو انٹروی ہوگا اس میں سے جو ٹاپ کے سیلیکٹ ہوں گے اور جو ہماری بینڈویٹ سے رہے گی کتنے بچے کو ہم لوگ لے سکتے ہیں ان کو سیلیکٹ ہونے کے بعد میں ان کا ریزیڈنشل پروگرام میں انشاءاللہ ایڈمیشن ہوں گا جس کا ایک برانچ جو ہمارا جو ہے وہ مجھگاو کے اوپر میں مجھگاو میں ان کا رہنے کھانے کا انتظام ہے پلس سائنس سمپلیفائیڈ پریویٹ ٹیوٹوریلز کر کے ہمارا ایڈوکیشن پارٹنر ہے ان کے ساتھ میں ہمارا ٹائی اپ ہے بچے انشاءاللہ وہاں پر پڑھیں گے یہ ہمارا بومبے کا ہے بچے کہاں تک پڑھیں گے سر میں چاہتا تھا اس لیے کہ آج بہت بڑا مسئلہ ہے سوئل صاحب ایڈوکیشن کے معاملے میں قوم ہماری ہمیشہ بیدار رہی ہے لیکن غربت کے سبب بزرگوں نے کبھی ایڈوکیشن کی طرف دیکھا ہی نہیں اور نہ انفال کی طرح کوئی سہارا تھا کہ اگر کوئی پیرنٹس کوئی والدین جو ہے اپنے بچے کو ڈاکٹر انجینئرز یا سیویل سرویس میں دیگر سرویسے سرکاری جو محقم ہیں اس میں لانا چاہتے تھے پیسے کی وجہ سے مجبور ہو جاتے تھے تو کیا جس جو بچوں کو آپ سیلک کریں گے اور انفال سے وہ جھوڑیں گے اگر کسی کو ڈاکٹر بننا ہے کسی کو آئی ایس بننا ہے کسی کو انجینئر بننا ہے تو کیا مکمل طور پر انفال فاؤنڈیشن ان بچوں کی مدد کرے گی اور کوشش کرے گی ڈاکٹر بنا کے ہی چھوڑیں یا ڈاکٹر بننے کے بعد کچھ انفال کو دینا بھی ہے واپس بھی کرنا کیا پورا پروگرامی ہے تو یہ بہت اچھا اپنے کوششن کیا ایسا نہیں ہے کہ ایڈیوکیشن کی ڈومین کے اندر میں کوئی اور کام نہیں کر رہا بہت سارے فال ارگنیزیشنز ہیں اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قربانیاں دی ہیں اپنے ایفورٹس دی ہیں اس ڈومین کے اندر میں ہمارا چھوٹا سا ایک انیشیٹیو ہے جو ہم لوگ بھی کوشش کر رہے ہیں یہ ہم لوگ ابھی جو آج کی تاریخ کے ہم لوگ بات کر رہے ہیں انشاءاللہ آگے جیسا آپ بتا رہے تھے آئی آئی آئیس وغیرہ کے لیے بھی کوشش کرے گے بٹ آج کی تاریخ کے اندر میں ہم لوگ جو کر رہے ہیں دو اگزامز ہوتی ہے ایک ہوتی ہے میڈیکل کے اندر میں انٹرنس کے لیے دوسری ہوتی ہے جی ڈومین کے اندر میں آئی آئی ٹی کے اندر میں ایڈمیشن کے لیے تو میڈیکل کے لیے نیٹ کر کے ایک اگزام ہوتا ہے تو نیٹ کے لیے ہم لوگ اسے سے سیلیکشن کریں گے جو میک سٹار کے لیے دوسرا جو ہوتا ہے انجینئرنگ کے لیے جیسا آپ بتا رہے تھے انجینئرنگ کا ٹاپ انسٹیٹیوٹ آج کا ہوتا ہے آئی آئی ٹی انجین انسٹیٹیوٹ ٹیکنالوجی اس کے اندر میں بہت اپ چیلنج پیس کرنا پڑتا بچوں کو اس کے لیے پریپریشن بھی ہونا تو ہمارا انٹیگریٹڈ کورس ہے تو وہاں کے اوپر میں وہ رہے گا اس کا سکول اس کا ارینج کروائیں گے پلس وہ ٹیوشن ہمارے پاس ملے گا وہ ٹیوشن تو نہیں بولیں گے ہم لوگ بولیں گے کوچنگ ہے تو کوچنگ نیٹ کی اور جی ڈی 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 یا جو بچہ میڈیکل میں جانا چاہتا ہے جو بچہ انجینئرنگ میں جانا چاہتا ہے تو نیٹ کی الگ کلاس ہوگی جی ڈی 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 کی الگ کلاس ہوگی لیکن ہوں گی سائنس سیمپلی فائٹ کے اندر میں اور وہاں کے اوپر میں وہ انشاءاللہ یہ پریپیریشن کرنے کے بعد انہیں اگزام دے گا دو سال بعد جو دو سال بعد اگزام دیں گا نیٹ کی اور جی ڈی 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 انشاءاللہ اگر اس کو اچھے مارکس آتے ہیں اور جی ڈی 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 ایڈمیشن ہو جاتا ہے جو کہ ایک ریمارکیبل ہمارے لئے بھی اچیومنٹ رہے گا الحمدللہ ابھی تکے ہمارا پرپورمس ہم نے اوبزر بھی کیا ہے کہ ہمارے کچھ بچے لوگ نے اچھا پرپورم کیا تھا دو بچوں کو ایڈمیشن بھی ملا لیکن ان لوگ نے کہا کہ اس سے اچھا مجھے کالیج چاہیے کر کر ریپیٹ دے رہے ہیں اور کچھ بچے لوگ نے جے ڈیوڈللہ کے ساتھ ساتھ نیٹ بھی دیا الحمدللہ لیکن ایک بچے کا کرنا ٹکا میں اس کا گورنمنٹ فری سیٹ ملی اس کو اور ایک بچے کو بھی ملی تھی اس سے بھی زیادہ مارکس مل رہتے ہیں he got somewhere around 583 مارکس out of 720 جس کو اس کو فری سیٹ مل جاتی تھی لیکن اس نے بولا کہ اس کو ایم صحیح چاہیے تو وہ ابھی ہمارا مجھگاو برانچ میں ریپیٹ کر رہا ہے وہ تو we are expecting کہ انشاءاللہ یہ سلسلہ انشاءاللہ بچے جہاں تک پہنا چاہے وہاں تک وہاں تک کوشش کرے گے کیونکہ اگر اس کو فری سیٹ مل جاتی ہے تو پھر اس کو ضرورت تو نہیں رہے گی ضرورت پڑی تو انشاءاللہ ہم لوگ ہمیشہ available ہے آگے کس طرح سے کام کرنا ہے لیکن ابھی ہمارا کوشش یہ ہے کہ ابھی جیسے پریزنٹیشن میں ہم لوگ نے کور کیا تھا کہ جو پریمیم انسٹیٹیوٹ نیٹ اور جے ڈی 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 کے بعد میں جو جاتے ہیں جیسا ایمز ہے آل انڈیا انسٹیٹوٹ آف میڈیکل سائنسز اور آئی ایٹیز کے اندر میں ہماری پوکولیشن اگر خصوصاً مسلم کی بات کرے تو 1.3 پرسنٹ ہے ری پریزنٹیشن اور اگر ہماری کمیونٹی کی بات کرے شیعہ کمیونٹی کی تو 0.1 پرسنٹ ہے اگر ہم لوگ بچوں کو بتا بھی رہے تھے کہ آئی ایٹی بومبے کے اندر میں ہمارا ایک بھی بچہ نہیں ہے تو ہمارا پہلا کوشش یہ رہے گی کہ ہمارے بچے اس میں جانا شروع کرے اور ایکسپوجر ملے اور محنت کرے ہم ان کیوں ٹریننگ دے ہینڈول کرے تاکہ یہ وہ کولیجز کے اندر میں ایڈویشن ملے تاکہ ایک ماحول بنے پوری کمیونٹی کے اندر میں اور پوری کمیونٹی کا ایک ایڈویشن کا میار ہے وہ تھوڑا سا اوپر ہے انشاءاللہ ناظرین اسی طرح دیکھتے رہے ہیں ایسا نیچینل میری بارسوفہ آپ سے چاہوں گے اجازت واسلام علیکم ورحمت اللہ ببارک